بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیف کرشی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سے اکثر و بیشتر ایک نوے سالہ پرانی ڈائری کا ذکر میں کرتا رہتا ہوں جس کے مجرب آمال آپ سب کو بے انتہا کام آئے ہیں اور کارامت ہوئے ہیں آج اس سلسلے میں ان سارے لوگوں کی خدمت میں ایک عمل پیش کر رہا ہوں جن کے پاس نہ تو وسائل ہیں اور نہ ہی ایسا کوئی سرمایہ کے جس کی بنا پر وہ حج بیت اللہ یا عمرے کی سعادت حاصل کر سکیں اور وہ بھی بغیر کسی سرمایہ کے یعنی اگر آپ کے پاس اتنی مطلوبہ رقم نہیں ہے کہ ہواہی جاز کا کرایا بھر سکیں یا وہاں قیام اور تعم کے لیے مہنگے ہوتلوں میں اپنا انتظام کروا سکیں یا کوئی سہولت حاصل کر سکیں تو یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے ساتھی ساتھی عمل ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کے پاس سرمایہ تو ہے جن کے پاس استطاعت تو ہے لیکن دعوان وقت میں ان کے پاس اتنی منجائش نہیں ملتی کہ وہ جا کر حج بیت اللہ پورا کر سکیں ادا کر سکیں یا عمرے کے لیے حاضر ہو سکیں پاکستان کی بہت بڑی آبادی نے عمرے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ کراچی سے بہت ساری فیملیز پورے کے پورے جہاز بک کرواتی ہیں اور عمرے کے لیے یا حج کے لیے وہ لوگ تشریف لے جاتے ہیں ظاہر ہے جو لوگ صاحب حیثیت ہیں صاحب سروت ہیں تو ان کے لیے تو ایسا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے لیکن اب کمبختی آتی ہے بیچارے غریب کے کہ وہ دیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے محروم رہتا ہے وہ جو ہے ریاض الجنہ میں نوافل نہیں ادا کر سکتا اور وہ اس کے بعد عمرہ نہیں کر سکتا بکوز آج کے لیے جو عمرے کی کاؤسٹ ہے یا جو ائر ٹریول کے حساب سے جو فیر آتا ہے جو پک جاتا ہے تو اس سے انسان کئی مرتبہ سوچتا ہے کہ یہ اتنی جو جامعہ عبادت ہے یہ بھی اب اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ یہ صرف خواست کے ہی پہنچ میں ہے یا ان کی دسترس میں ہے تو اس سلسلے میں جو اس نوے سالہ قدیم ڈائری میں عمل لکھا ہوا ہے اب اس زمانے میں شاید ان کو اندازہ تھا کہ نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ لوگ بغیر کسی سرمائے کے بھی حج اور عمرے پر جانا چاہیں گے یا جو مستحق افراد ہیں تو ایسے افراد کے لیے عمل ہے عمل انتہائی سادہ ہے لیکن عمل کا جو تعلق ہے وہ معزن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے یعنی جو ازان بلالی ہے جو آپ پانچ وقت سنتے ہیں اپنے گلی کچوں میں محلوں میں مسجدوں میں ازان کی آواز گھونٹی ہے یا بیرون ملک رہنے والے جو پھائی بہن ہیں ان کے ہاں تو الارم ڈائیمر پر میں نے اکثر و بیشتر ازانیں سنی ہیں کہ وہ پانچ وقت ازان ان کے علام پہ ہوتی ہے جہاں ازانوں کی آواز نہیں آتی تو اس میں کرنا صرف یہ ہے کہ صرف فورٹی ڈیز کا عمل ہے اب ان فورٹی ڈیز میں آپ نے انتہائی ایک چھوٹا سا عمل سر انجام دینا ہے وہ عمل صرف یہ ہے کہ آپ نے جس بھی وقت کی ازان آ رہی ہے جو ازان کی آواز گونج رہی ہے فجر سے لے کر اشارہ تک پانچ ازانیں آپ نے توجہ سے سننی ہے یعنی جس وقت بھی ازان سٹارٹ ہو ایک تو ازان کا جواب دینا ہے اور ازان کے بعد ازان کی دعا پڑھنی ہے اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو میری موجود ہے کہ ازان کی دعا کے کتنے برکات ہے کتنے اس کے اندر جامعیت ہے تو یہاں پر جیسے ہی آپ نے ازان کی دعا پڑھ لی یعنی ازان کے بعد کی دعا پڑھ لی تو وہاں پر جو حج بیت اللہ کے وقت تلبیح پڑھی جاتی ہے یہ جو تلبیح ہے یہ صرف سات مرتبہ دہرانی ہے فورٹی ڈیز میں میں آپ کو گیرنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس سرمایہ نہیں بھی ہے اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں بھی ہے حج بیت اللہ کرنے کی نیت کریں گے حج ادا ہو جائے گا اگر عمرے کی نیت کریں گے تو چالیس روز میں کہیں نہ کہیں سے آپ کے لیے بلاوا آ جائے گا در مصطفیٰ پر حاضری دینے کا اور حج بیت اللہ کرنے کا یا عمرہ کرنے کا پلکل بلاوا آ جائے گا ہنڈر پرسنٹ آزمودہ عمل ہے مجرد عمل ہے کرنا صرف یہ ہے کہ کوئی نماز کی ازان جو ہے وہ سننے سے رہنا جائے اب یہاں پر معاملہ آتا ہے خواتین کے مخصوص دنوں کا تو خواتین مخصوص دنوں میں ظاہر ازان سننے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے البتہ ازان کی دعا پڑھنے میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے لیکن یہاں پر جو تلبی ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی وہ جو تلبی والے دن ہیں آپ کے وہ مخصوص ایام میں عمل رک جائے گا مخصوص ایام کے بعد عمل کو سرانجام دیجئے گا اب اگر قسمت کی خرابی ایسی ہو کہ آپ کا عمل بائیس میں تیئیس میں دن میں چلا گیا ہے اور اچانک ایک دن آپ کی فجر کی نماز یا ازان مس ہو جاتی ہے سننا تو اس کا کیا کریں تو اس موقع پر تین مرتبہ کی ریایت اس ڈیری میں لکھا ہے کہ شامل ہے کہ اگر تین مرتبہ آپ سے مس ہو جاتا ہے تو عمل برقرار رہے گا آپ اس ازان کی نیت سے تلبی اگلے جو ازان آپ سنیں گے اس میں شامل کیجئے البتہ اگر تین ازانیں آپ کی مس ہو جاتی ہیں اس پورے عمل چالیس روز کے عمل میں تو پھر آپ کو عمل تبارہ بے ون سے سٹارٹ کرنا پڑے گا اب یہ عمل اتنا آسان ہے کہ یہ بارہا آزمایا گیا بے انتہا لوگوں کو دیا گیا اور ہر کوئی عمرے کی سعادت سے تو یقینی طور پر مستفید ہو کر آئے ہے نا بہت باکمال عمل تو اس پر ضرور عمل کیجئے گا جن لوگوں کے پاس پیسے نہ ہوں عمرے کے لیے عمرہ ادا کرنے کے لیے وہ اس عمل سے بہت بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور اگلی ویڈیو آنے تک اور رہتی کا اناتو تک اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہیں